لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگلی جنت جس کا ہم ذکر کریں گے اس کا نام ہے دار المقام یعنی کہ ہمیشہ رہنے کا مقام اللہ تعالی نے اہل جنت کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا آیا یہ سورہ الفاتر کی آیات ہے وَقَانُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّ الْحَزْنِ اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب بڑا مغفرت والا بڑا قدردان ہے اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کیوں بندے کہیں گے کہ پاک پروردگار جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا ہے تو وہاں پر دار المقامہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ الفاتر کی اس میں دار المقامہ کا ذکر ہے تو یہاں سے یہ استمواد ہوا کہ یہ دار المقامہ ہمیشہ رہنے کا مقام یہ بھی ایک جنت ہے تو بہرحال علاوہ آیت میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ جہاں ہمیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں کوئی تھکن ہی محسوس ہوگی تو یہ دار المقامہ کے زمن میں قرآن کی آیت آتی ہے